اسلام علیکم آپ لوگ کا اپنا نصیت کھیڑا ذریع مشرق ساتھ حاضر ہے میرے کاشکار بھی ہو آج آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ بیج کی جرمنیشن ہم کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ بیج لے کے آئیں کوئی بھی فصل آپ کاش کر رہے ہیں تو پہلے اس کی جرمنیشن چیک کیا کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا جب آپ اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں زمین کی تیاری کرتے ہیں کھا دیں وغیرہ ڈالتے ہیں پھر آپ بیج کی بیجائی کر دیتے ہیں بیج اگتا نہیں ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مارکٹ سے یا کسی کمپنی سے یا کہیں سے بھی آپ بیج لے کے آتے ہیں کسی بھی فصل کا اس کی سب سے پہلے آپ اس کی جرمنیشن چیک کیا کریں کہ وہ اس کی جرمنیشن کی پرسنٹیج کتنی ہے اس حساب سے جو نہ پھر آپ چلا کریں اس حساب سے پھر آپ بیج کی شرح جو نہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں فرض کرو کہ ایک اکڑ میں بیج لگتا ہے چھے کلوگرام یا آٹھ کلوگرام اگر اس کی جرمنیشن جو نہ وہ ففٹی پرسنٹ ہے یا ففٹی پرسنٹ سے کم ہے تو پھر آپ کوشش کیا کریں کہ شرح بیج کو پھر بڑھا دیا کریں شرح بیج کو اب تب بڑھا سکتے ہیں کہ جب آپ لوگ کو پتا ہو کہ اس کی جرمنیشن کیا ہے کتنی پرسنٹ اس کی جرمنیشن ہے اس ویڈیو میں میرے کاشکا اور بھی آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم بیج کی جرمنیشن یعنی بیج کی جرمنیشن کی پرسنٹیج ہم چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زراعت کے متعلق جتنی بھی ویڈیو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ تک بروقت پہنچتی رہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو مثال کے طور پر یہ بتاتا ہوں کہ آپ کپاس کے بیج کی جرمنیشن کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں آپ سو بیج لیں سو بیج کو آپ تقریباً سات آٹھ گھنڈے کے لیے پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں اس کے بعد جو نا آپ ایک گیلا کپڑا لیں یا تولیہ لیں یا آپ جو نا پرسن کی بوری لیں اس کو گیلا کر لیں اس گیلی بوری کے اندر یا اس تولیہ کے اندر جو نا آپ اس بیج کو جو آپ نے پہلے سات آٹھ گھنڈے بھگویا ہوا تھا کاؤ کرتے رہے تاکہ وہ کپڑا یا وہ پرسن کی بوری یا وہ تولیہ وغیرہ جو نا وہ گیلا رہے اس کے بعد پانچ چھ دن کے بعد جب آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے کہ بیج جو نا وہ اگا ہوا ہوگا آپ نے اس سو بیج جو رکھا تھا اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں جو نا کتنے بیج اگے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ سو بیج میں سے ستر بیج اگر اگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستر پرسنٹ اس کی جرمینیشن ہے اگر اسی بیج اگا ہوا ہے تو پھر اسی پرسنٹ جرمینیشن ہوگی اگر بیس بیج اگے ہوئے ہیں سو میں سے تو بیس پرسنٹ جرمینیشن ہوگی یعنی اس طریقے سے جو نا آپ اس کی جرمینیشن چیک کر سکتے ہیں باقی مختلف فسنوں کا مختلف جو نا ٹائم ہو سکتا ہے کچھ بیج جو نا تقریباً پانچ چھ دن بگات ہوگاتا ہے کچھ دس پندرہ دن بعد اگتا ہے اسی صاحب سے پھر آپ اس کی جرمینیشن طریقہ یہی ہوگا لیکن دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس کے اگاؤ کا یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں امید کاشکار بھی ہو آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی مجھے دعوں میں یاد رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ